موسیقی پلاتکاری بابا رام رحیم کے ککرموں پر بڑا خلاصہ رام رحیم کی رازدار ہنی پریت کے کھلیں گے کئی راز موبولی بیٹی کے رشتے کا سنسنی خیز سنچ ای بی پی نیوز پر رہ سمائی گفا کا سب سے بڑا گواہ آپ دیکھ رہے ہیں رام رحیم کی رازدار پریانکہ تنیجہ عرف ہنی پریت کے پوروپرتی وشواس گپتہ کا ای بی پی نیوز کو ایکسکلوسیو انٹیو ہنی پریت کے ساتھ شادی کے دس سال تک وشواس گپتہ کو ہنی پریت پر شک تھا اس کو لگتا تھا کہ اس کے اور رام رحیم کے غلط رشتے ہیں لیکن جب تک وشواس گپتہ کا شک یقین میں بدلا تب تک رام رحیم ہنی پریت کو قطط طور پر گودھ لے چکا تھا تو آپ اور ہنی پریت اکثر ٹور پر ساتھ جاتے تھے ہمیشہ اگر بابا جی دس دن کے لیے پندہ دن کے لیے دو دن کے لیے ایک دن کے لیے کہیں بھی باہر ہیں تو ہم ساتھ ہی ہوتے تھے تو کیا ٹور کے دوران بھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں آپ نظر انداز ہو رہے ہیں جب لڑکی بنا لیا گیا اس کے بعد تو میں ہنڈرٹ پر انداز ہوا جیسے ہم کہیں باہر ہوتل میں رکتے تھے جیسے ہم کوڑائی کنال رکے ایک واری شروع میں جب لڑکی بنانے کے بعد تو وہاں روم ایسا چوس کیا جاتا تھا جس کے بیچ میں بیبی کا دروازہ یا بچوں کے لیے دروازہ ہوتا ہے دو روم کے کٹھا وہی روم لیا جاتا تھا وہ ایک بابا کو ہوتا تھا ایک میرے رام سے بک ہوتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا بھار سے بابا جی گندر گھس گئے ادھر سے ہم دونوں میاں بھی گھس گئے اور وہ اس دروازے میں سے ادھر چلی گئے لیکن بھار والے کو تو یہ پتا کہ وہ اپنے کمرے میں گئے وہ اپنے کمرے میں گئے کسی ایک آدھے دندے کوئی پتا کہ اس کے بیچ میں دروازہ جیس نے بک کر آیا بھار تو اور کسی کو نہیں پتا اس کے بعد بابا کی فیملی کے ہوتے تھے کمرے سارے تو میں وہاں پرشان ہوتا رہتا تھا تو مجھے بہتا تھا کہ میری بائیف ان کے ساتھ ان کے روم میں جب ساری رات گئے گا تو آدمی کو نیند تو ویسے نہیں آئے گی تو میرے کو بہت نگلیٹ کیا جاتا تھا میں پرشان رہتا تھا اور ڈیڑھ سال یہ پروسیزر چلا میرے ساتھ میں کچھ کر نہیں پایا میں بیمار رہنے لگ گیا بہت زیادہ ویشواس گپتہ کا پریوار پچاس سال سے ڈیرہ سچا سودا کا بھکت رہا لیکن ایک دن ڈیرے کی گفہ میں ویشواس نے وہ دیکھا جس کا اسے صرف شک تھا اسی کے بعد ویشواس اور اس کے پریوار کی ہنی پریت اور رام رہیم سے دوریاں بڑھنے لگیں ویشواس کا کہنا ہے کہ ہنی پریت رام رہیم کی بیٹی نہیں بلکہ پریمی کا ہے اور پھر کیا ہوا ایک دن جیسے بابا جی کی گفہ میں بابا جی نے کیا سسٹم بنایا تھا کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ دو دن تم اپنے گھر رہ کرو رات کو اور دو دن یہاں رات کو رہ کرو گفہ میں اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے تو شروع میں تو میں ایک دو رات رہا دیرے دیرے پانسا دن جیسے رہتے رہے بعد میں بھی رہتے رہے لیکن اس میں کیا ہوا کہ میرے کو فیل ہونے لگ گیا کیوں میں یہاں سوتا ہوں جب میرے پاس اس نے آنا ہی نہیں تو ان دنوں میں ہی تو میں نے ایک دن کیا ہوا مجھے نین تو آتی نہیں تھی سوننے کے ٹائم تو میں بار لیونگ روم تھا وہاں فریج تھا میں پانی پینے کے لئے اٹھا اپنے کمرے میں سے تو ساتھ ہی بابا کا کمرہ تھا تو بندے کو جب بچینی ہے نیند نہیں آنی تو وہ پرشان ہوگا تو میرے نے ویسے ہی تھوڑا سا بابا کے کمرے کی طرف ہوا تو جیسے میں نے کمرے کو ہارٹ ٹچ ہوا تھا وہ دروازہ کھل گیا اور میں نے اندر جو دیکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے ہائی کورٹ میں بھی لکھ کے دیا ہے میں نے ان کو کیونکہ بابا اتنا شاتر ہونے کے بابجود اتنا ان چیزوں کو نظر انداز کر گیا کہ اس سے دروازہ کھلا رہ گیا بس چانس کی بات کہہ لیجئے یا میری قسمت تھی جو میری آنکھیں کھننی تھی ایکچول مائن میں تو تھا پر ایکچول تو نہیں دیکھا تھا پر اس کے بعد تو جب میں نے دیکھ لیا میرے کو حقا بکا رہ گیا بابا بھی ہو گیا اس نے مجھے دھمکی بھی دے دی بھی اگر اب تنہیں کچھ باہر جا کے بولا تیری فیملی سمیت سب کچھ یہاں ختم کر دیں گے بابا نے آپ کو دیکھ لیا تبھی ہاں بابا نے مجھے دیکھ لیا کہ آپ کی فیملی ختم کر دیں گے سب کچھ کر دیں گے آپ سوچ لے تو انہیں کیا کرنا ہے تو مہر کو بھی گصہ بہت زیادہ تھا تو میں نے میری گاڑی بابا کے روم کے بھاری کھڑی ہوئے کرتی تھی میں نے فٹا فٹا اپنی چاپ بھی لی سیواتا رکھا میں روم کھول دو دروازہ کھولا میں نے گھر جانا ہے میں اپنے گھر نکل گیا اور انہوں نے میرے کو ماننے کی پلیننگ بنا دی دروازہ کھولا ایک بار تھوڑا سا بتائیے گا جیسے مان لو آپ گئے دروازہ کھولا تو بابا کا فرسٹ ایکسپریشن کیا تھا اگر آپ کو دیکھا انہوں نے بس وہ بچککہ ہو کے یوں اٹھ گئے دونوں نیوڈ تھے دونوں اس ٹھے بس میں اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میری بھی عجت اچھلتی ہے میں اپنی وائف کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں چاہے آج وہ ایکس ہے چاہے ڈیوورسی ہے پر میرے بھی ایک میں بھی فیملی والا بندہ ہوں میری بھی سنسار میں عزت ہے کتنی تیری آپ کا وہاں انکاؤنٹر ہوا بابا کے ساتھ پانچ سات منٹ اتنے میں تو وہ میں بھی باہر آ گیا اور وہ بھی آ گیا آپ نے کچھ بولا ان کو یا وہ ہی بول رہے تھے نہیں وہ ہی بول رہے تھے میں تو کچھ بولنے میرے تو اتنا شوق ہو گیا کہ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں پایا کیا کہتا ان کو کیا آپ کو اس بات کا احساس کافی پہلے سے تھا کہ بابا کا جو ہنی پریس سے رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جیسا اس کا آپ کے ساتھ تھا میرے ساتھ مطلب سمجھائیں گے آپ پتی پتنی تھے دونوں آپ کو اس بات کا احساس ہوا کی بابا کے ساتھ لڑکی بنائی اور جب وہ رہنے لگی دو یا تین دن میں مجھے احساس ہو گیا تھا یعنی لڑکی بنائی تھی ہے بی بی بنائی اس دن آپ کیا کہیں گے اگر اس کو ہم ٹھیک کریں تو بی بی بنائی میں نے آپ کو پہلی کہہ دے جب منگل ستر پنایا تو بی بی بنائی ہے لڑکی تو دنیا کی سنگت کی نظر میں لڑکی بنائی سکتا منگل ستر تو آپ سے پہنوایا تھا وہ تو اس لئے پنوایا کہ میں اپشن کوشن نہ کروں بھی یہ منگل ستر آپ اتارتے ہیں کیوں نہیں بھئی کوئی میری شادی کا ٹائم کا تو ہے نہیں وہ تو اس لئے پنایا اس کو پردہ ڈالنے کے لئے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب تو منگل ستر آپ نے نہیں دیا تھا تب نے اکیلی بھرمالہ ڈالی تھی دیرے میں کوئی سسٹر بھی نہیں منگل ستر کا لیکن ویگ با اس نے منگل ستر بھی دلوایا اور بابا کو جو ہے سارے عدکار بھی دلوا دیا اس کو پتنی کے عدکار دلوا دیا سب کچھ اس کو دلوا دیا وشوانس گپتا نے ہنی پیت کو سمجھانے کی کوشش بھی کی اس کو بتایا کہ وہ گلت کر رہی ہے لیکن اس کے مطابق اسے ہنی پیت کے ساتھ کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اس سے لمبی بات کر سکے ہنی پیت اسے پتی نہیں ڈرائیور سمجھتی تھی دو چیزیں ہو رہے ہیں کبھی آپ نے ہنی پیت کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے آگے لائف پڑی ہے اور مجھے اس چیز کا ڈاؤٹ ہے کبھی آپ نے کنفیوزن دور کرنے کی کوشش نہیں کی سر کبھی اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں ملا مجھے صرف ٹائم ہنی پیت سے ملنے کا جب ملتا تھا کہ جب مجھے ہنی پیت کو پک کرنا ہوتا تھا پروگرام میں اس حسنگ میں کئی جانے کے لیے دو منٹ کا پانچ منٹ کا سفر ہے اور وہاں اس کو اتارنا اور واپسی میں پھر بابا کی گھوہ میں چھوڑ دینا اس سے فالتو وہ میرے سے بولتی ہی نہیں تھی اس میں ہنکار اتنا تھا وہ مجھے ایسے ڈرائیور ہی use کرتی تھی ہنی پیت کو کیا فائدہ دکھ رہا تھا بابا کے ساتھ آپ تو قریب تھے آپ نے ایسے کی ہوگی یہ چیز اور اس پریوار کو کیوں اتراز نہیں تھا بابا کی بیٹیوں کو کیوں اتراز نہیں تھا آپ پریشان تھے اگر یہ بات سب کو پتا ہوگی ڈیرہ میں سب کو پتا تھا بابا کی فیملی کو سب کو پتا تھا تو بابا کی فیملی نے اس بات کا ویروت کیوں نہیں کیا وہ ویروت کر نہیں سکتے تھے کیوں کیونکہ جو بھی بزنس تھا یا جو بھی سارا پیسہ تھا وہ بابا کے کنٹرول میں تھا مان لو فیکٹریز تھی اگر ان کا انچارج ان کے بیٹے کو یا کسی کو بنا بھی رکھا تھا جو بھی پیسہ آنا جانا سب بابا کے ہاتھ میں تھا جو اس کا پروفٹ تھا وہ بھی بابا جی ہی بانٹتے تھے سب کو تیرا اتنا تیرا اتنا تیرا اتنا آپ کا روپ یہ ہے کہ وہ پیسے کے لیے ساتھ ہیں اس کا مطلب آپ کا روپ یہ ہے کہ بابا کا پریوار سب کچھ جانتے ہوئے بھی پیسے کے لیے ان کے ساتھ میں اس کا کارن بتاؤں گا بیچے اس میں کیا ہے اگر وہ ریولیشن کرتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو بابا ان کا دانا پانی سارا بند کر دے گا ان کو پیسہ دینا جو ضرورت ہے روٹی کے جوگا وہ تو دے گا لیکن جو ایشو اصرات کے لیے چاہیے سارے دن مارکٹ میں شوپنگ کے لیے روز ڈائیمنٹ کے سیٹ وہ جو چاہیے اس کا وہ پیسہ ان کو بند کر دیتا تھا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے